بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک نئی اور یونیک ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ منٹوں میں بن جاتی ہے اس کو آپ بریک فاسٹ میں یوز کر سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا اسے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر ریسپیز کا روٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا چلیے جی یہاں پر بسم اللہ کرتے ہیں ہم مزے کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ لے جی اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر لمبے والے بینگل لینے ہیں اور تھوڑے سے موٹے لینے ہیں اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے یہاں پر ویورز آپ لوگوں نے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھنا ہے بہت زیادہ مزے کی ریسپی بننے والی ہے آج یہ دیکھئے بینگل کو کٹ کے ہم نے اس کو نمک والے پانی میں ڈال کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ بلیک نہ ہو جائیں یہ دیکھئے یہاں پر اب ہم نے اس بینگل کے یہ اندر والے بیج نکالنے ہے یہاں پر ہم لیں گے ایک چمچ اور اس کی مدد سے ہم اس کے یوں بیج نکال دیں گے بہت ہی آسانی سے نکل جائیں گے یوں اس کو گول گھوماتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے باقی کا جو اس میں بیج رہ جائیں گے وہ آپ یوں فنگر کی مدد سے کر لیجئے گا یہ دیکھئے کتنے اچھے سے ساف ہو چکا ہے اسی طرح جو ہم باقی کے ہمارے پاس بینگن ہے وہ بھی ہم یوں ہی ساف کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک اور ٹپ دیتی چلوں اگر آپ کو چمچ سے کرنے تھوڑے سے مشکل لگ رہے ہیں تو آپ اس طرح کا ایک ڈھکل لیں گے اور اس کو اس کے سینٹر میں رکھ کے آپ نے یوں ہتیلی کی مدد سے دبا دینا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے یہ دیکھئے گا بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ دیکھئے کتنے اچھے سے الگ ہو گئے ہیں اور یہ بھی ہم نکال لیں گے یوں نائف کی مدد سے یہ دیکھئے یہاں پر سارے بینگنز کے ہم نے جو بیج ہیں وہ الگ کر لی ہیں اور یہ دیکھئے یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس طرح سے بہت ہی آسانی سے یہ ہم نے الگ کر لیے ہیں اور یہ ہمارے پاس بیج ہیں ان کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے یہاں پر اس کی بھی آپ کو کٹنگ بتاتی چلوں کہ اس طرح سے باریک باریک آپ نے اس کو چاپ کر لینا ہے بہت باریک اس کو آپ نے چاپ کرنا ہے اس طرح آپ نے سارے بیجوں کو باریک باریک چاپ کر لینا ہے یہاں پر اب ہم ان بینگنز کی سٹافنگ تیار کر لیتے ہیں ایک ادت بول لیں گے اور اس میں یہ جو ہمارے پاس باریک چاپ کی اہوے بیج ہیں بینگنز کے وہ ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک پاو کیمہ ہے یہ ہمارے پاس مڈن کا کیمہ ہے آپ بیگ یا چکن بھی لے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم نے دھو لیا ہے اور خوش کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پیاز ہے یہ میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو ہم نے باریک چوب کر لیا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون سیرکہ ہے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون سویا ساس ہے سویا ساس کو شامل کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون ہمارے پاس لیسن کا پاورڈر ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ادرک لیسن کا پیسٹ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے کون فلور ون ٹیبل سپون ہمارے پاس کون فلور ہے کون فلور کو اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا لال مرچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا نمک ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گی حلدی ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا ثابت زیرہ ہاف ٹیبل سپون خشک دنیا پاودر اور دو چھٹکی کالی مرچ کا پاودر پاودر مسالے ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے انڈا یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک انڈا اس میں پہلے شامل کر کے دیکھیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی گی تو ہم ایک اور اس میں ایڈ کر دیں گے انڈے کو اچھی طرح سے ہم نے پھینٹ لیا ہے اور اب ہم اس مکسچر کو کر دیتے ہیں اچھی طرح سے مکس یہاں پر یہ مکسچر ہمیں بہت پتلا چاہیے ایک اور انڈا ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب ہمیں ان ساری چیزوں کو کرنا ہوگا ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس یہ دیکھئے ویورز یہاں پر سب سے پہلے لیں گے ہم ایک پین اور اس میں ڈالیں گے تقریباً 2-3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل یہاں پر جو ہے فلیم وہ لو رکھیں گے کوکنگ آئل گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں یہ جو ہم نے بینگنز کے سلائسز کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں وہ سیٹ کرتے جائیں گے بینگنز ہم نے سیٹ کر دی ہیں پین میں اور اب ہم اس میں یہ سٹفنگ کر دیں گے جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں آپ سپون کی مدد سے اس میں آپ نے اس کو فل کر دینا ہے اس کیمے کو جہاں ہم نے تیار کیا ہوا تھا یہ دیکھئے اس طرح سے اور یوں اوپر سے پریس کرتے جانا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ لیجئے یہاں پر سارے بینگن ہم نے اچھی طرح سے فل کر لیے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں کیمہ ہی ایڈ کریں گے آپ بوائل ڈالو بھی اس میں سٹفنگ کر سکتے ہیں دو منٹ یہاں پر ایک سائیڈ لے گی اور پھر ہم اس کی سائیڈ کو چینج کرتے ہیں اس کو ہم کور کر دیں گے یہاں پر تقریباً دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ یہ لیویورز یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پہ پکتے ہوئے اور اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کرتے ہیں یہ دیکھئے یوں اس کو اوپر سے پریس کرتے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ تو یہ دیکھئے دوسری سائیڈ کو بھی یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ تیار ہوئے ہیں کہ نہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے یہ بلکل ریڈی ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے کتنا مزے کا کلر اس کا لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنے ہی زیادہ ٹیسٹی بنیں گے تو یہ لیجئے ویورز ماشاءاللہ الحمدللہ بینگن ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں اس کے اوپر ہم یہ چارٹ مسالہ سپرنکل کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہ ہرہ دنیا اس کے اوپر سپرنکل کر دیتے ہیں جو کوئی بینگن شوک سے نہیں بھی کھاتا وہ بھی کھانے لگ جائے گا ایک بار آپ اس کو بنائیں گے آپ کو بار بار اسے بنانے کی فرمائش کی جائے گی ویورز اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ